اشارت فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشعہ کبھی بے شک اللہ تعالی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ اور اس سے کم جو گناہ ہوں گے اس میں سے جسے چاہے گا بخش دے گا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَانًا بَعِيدًا بے شک اس نے بہت دور کی گمراہی کو اختیار کیا وہ ہمیشہ کے لئے تباہ ہو گیا مشرک جہنمی ہے مشرک دنیا اور آخرت میں تباہ ہے مشرک اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے مشرک کی بخشش نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ مشرک کی بھی بخشش نہیں ہے اور کافر کی بھی بخشش نہیں ہے بات ہے ایمان کی سلامتی کی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ کتنا بھی گناہگار ہو جنت میں ضرور جائے گا گناہوں کی سزا پا کر جائے گا اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوا یا شرک پر ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا اسی لئے تمام بزرگان دین یہی دعا کرتے یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما یہاں بات ہے شرک کی اور کفر کی شرک کسے کہتے ہیں شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھیرا لینا اللہ کے مد مقابل کسی کو سمجھنا مثلا یہ سمجھنا کہ جس طرح ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں کسی اور کی بھی پوجہ کر سکتے ہیں تو یہ شرک ہے جیسے ہندو شرک میں مبتلا ہیں کہ وہ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں یا یہ سمجھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی طرح کوئی اور ذات بھی اللہ کی طرح ہو سکتی ہے تو اسے شرک پر ذات کہتے ہیں جیسے یہودی اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور اب یہ سمجھئے گا کہ باپ اور بیٹے میں مماثلت ہوتی ہے تو یہ خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کو خدا کی مثل سمجھتے ہیں نعوذ باللہ نزالے کیونکہ باپ کی شکل اور بیٹے کی شکل ملتی ہے اس مناسبت سے یہ شرک پر ذات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا وہ تسلیم کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے شرک پر صفات شرک پر صفات کی یہ معنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ویسی ہی صفات بندے کے لئے سمجھی جائیں اور اس میں برابری ہو بندے کو کسی ذات کو اللہ کے مقابل سمجھا جائیں مثلا یہ سمجھا جائے کہ اس کا علم ذاتی ہے ہمیشہ ہمیشہ سے ہے یا یہ سمجھا جائے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے اس طرح کی صفات سمجھنا یہ شرک پر صفات ہے الحمدللہ مسلمان نہ تو عبادت میں کسی کو شریک مانتا ہے نہ ذات میں کسی کو شریک مانتا ہے اور نہ صفات میں شریک مانتا ہے انبیاء اور علیاء کی ہم جو بھی صفت مانتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ وہ بھی اذن اللہ ہے کیا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہے اللہ کے حکم سے ہے اللہ کی اطا سے ہے اللہ کی صفات ذاتی ہیں بندے کی صفت اطائی ہے جب ذاتی اور عطائی میں فرق ہو گیا تو برابری نہ ہوئی میں اس کی مثال اکثر دیتا ہوں وہی مثال پھر ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ یہ دہانی ہو جائے اِنَّ اللَّهَ مِنْ نَاسِ لَرْعُوفُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ بندوں پر رعوف الرحیم ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَلِتْتُمْ حَرِيْسُنَ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ حضور کے مطالق سورِ توبہ میں فرمایا گا کہ حضور رعوف الرحیم ہے اللہ بی رعوف الرحیم حضور بی رعوف الرحیم قرآن بیان فرما رہا ہے قرآن شر کی تعلیم تو دیتا نہیں ہے تو بہتا ہے تو برابری محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ بی رعوف الرحیم حضور بی رعوف الرحیم نہیں فرق ہے فرق اس طرح ہے کہ اللہ کا رعوف الرحیم ہونا ذاتی ہے اور حضور کا رعوف الرحیم ہونا اللہ کی عطا سے ہے اللہ رعوف الرحیم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں اور حضور رعوف الرحیم ہیں بی اذن اللہ اللہ کے اذن سے ہیں اللہ کا رعوف الرحیم ہونا ہمیشہ سے ہے اور حضور کا رعوف الرحیم ہونا اس وقت سے جب سے اللہ نے بنایا تو جب اتنا فرق ہو گیا تو برابری نہ ہوئی جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہ آیا اس کی مزید تفصیل جاننا ضروری ہے اس کے لیے اس کیسٹ کو حاصل کیجئے شرک کی حقیقت اور اس کتاب کا مطالعہ کیجئے میارِ ہدایت اِیَدْعُونَ مِن دُونِهِ اِلَّا اِنَاسَا یہ کافر یہ مشرقین عورتوں کی پوجہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کی پوجہ کرتے ہیں اس لیے کہا گیا اِنَاسَن مانے عورتیں یہ اس لیے کہا گیا کہ مشرقین یا مکہ میں جو بت بنائے تھے ان بتوں کی شکلیں عورتوں جیسی تھیں بلکہ نعوذ باللہ میں ذالک بعض بت تو اس طرح بنائے تھے گویا کے لباس کے بغیر بنائے گئے ہیں تو وہ اس طرح نعوذ باللہ میں ذالک آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا مطلب کہ عورتوں کی شکل کے بھی بت بناتے اور انہیں بے لباس بھی رکھتے ایسے نادام لوگ تھے پھر جو بت عورتوں کی شکل میں نہ ہوتے لیکن پھر بھی انہیں اس طرح زیورات پہناتے جیسے عورتوں کو زیورات پہنایا جاتا ہے اور تیسی صورت یہ تھی کہ مشرقین مکہ نے بتوں کے نام لات اوزہ منات جو رکھے تھے یہ سب عورتوں کے نام ہیں تو بتوں کے نام بھی عورتوں پہ رکھے تھے اسی طرح آپ دیکھیں آج کل ہندو دیوی کر کے باس بتوں کو پکارتے ہیں دیوی دیوی یہ موننس لفظ ہے تو یہ بتوں کے لیے موننس لفظ بھی استعمال کرتے ہیں باس بت موننس کی شکل میں بناتے ہیں باس بتوں کو عورتوں کی طرح زیورات پہناتے ہیں تو ان مشرقین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یوں تو بڑے مرد بنتے ہو لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ عورتوں کے سامنے سجے کرتے ہو عورتوں کی شکل کے بتوں کی پوجہ کرتے ہو یہ مشرقین اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کی پوجہ کرتے ہیں اور وہ شیطان مردود کی پوجہ کرتے ہیں کہ یہ عقل انہیں شیطان نے دی تو یہ شیطان کی باتیں مانتے ہیں لعنہ اللہ اللہ نے شیطان پر لعنت فرمائی وقالا اور شیطان بولا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا ضرور بزرور میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لوں گا شیطان نے اللہ کی جناب میں چیلنج کیا کہ تیرے بندوں میں سے کئی لوگوں کو میں گمرہ کر دوں گا وَلَأَوْدِلْنَّهُمْ آج ہم بھی لمبی امیدوں میں وابستہ ہیں ابھی توبہ نہیں کرتے ذرا حج کر کے آ جاؤں پھر بالکل نیک بن جاؤں گا ذرا رمضان آ جائے پھر پکا نمازی بن جاؤں گا ذرا ان بچوں کی شادی سے فارغ ہو جاؤں پھر اس کے بعد سنت پر عمل کروں گا ذرا کام گذندوں سے فارغ ہو جاؤں بڑھاپہ آ جائے تو بڑھاپہ میں کیا کرنا ہے ہم اللہ اللہ ہی کریں گے لیکن بڑھاپہ کس نے دیکھا بچوں کی شادی سے فارغ کب ہوں گے حج کرتے ہوئے کس نے دیکھا ہے ہو سکتا آج اور ابھی موت آ جائے تو یہ لمبی امیدیں شیطان دیتا ہے وَلَأَوْرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ ضرور بَضرور میں انہیں حکم دوں گا پھر ضرور بَضرور وہ جانوروں کے کانوں کو چیریں گے اور مشرقی نے مکہ نے ایسا کیا کہ جب اونٹنی پانچ مرتبہ بچے کو جن دیتی تو پھر وہ اس اونٹنی کا نام وہ بحیرہ رکھتے اور اس کے کان کو چیر دیتے اور کہتے ہیں جس اونٹنی کا کان چیر دیا جائے اس کا کھانا بھی حرام ہے اس کے اوپر سوار ہونا بھی حرام ہے اس کا دودھ پینا بھی حرام ہے اس لیے کہ یہ اونٹنی ہم نے اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دی ہے ضرور بَضرور وہ جانوروں کے کان چیریں گے شیطان نے کہا اور لوگوں نے ایسا کیا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّغُنَّ خَلْقَ اللَّهُ اور ضرور بَضرور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدائش کو اور اللہ کی بناوٹ کو چینج کریں تبدیل کریں اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مرد عورت کی نقل کرے یا عورت مرد کی نقل کرے اس سے مراد یہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے داڑی شریف عطا فرمائی مرد کے لئے تو اسے مون دینا یہ بھی شیطان کی پیروی ہے اور اللہ کی بنائیوی چیز کو چینج کرنا ہے اسی طرح ہمیں بنانا آئی برو جو بنائے جاتے ہیں اسے بھی اس آیتِ کریمہ کے تحت حرام کہا گیا بعض خواتین اپنے بالوں میں نقلی بال جوڑتی ہیں نقلی بال سے مراد انسانی بال وہ جوڑ کر بالوں کو لمبا کرتی ہیں یہ بھی حرام کہا گیا ہاں چند چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مستثنہ فرمائی تو حدیث طیبہ کی روشنی میں یہ ہے کہ سر کے بال مرد کے لئے کاٹنا جائز ہے عورت نہیں کاٹ سکتی جب تک شرعی اجازت نہ ہوت اسی طرح جسم کے اور بال جو بھووں پلکوں اور داڑی شریف کے علاوہ ہوں مردوں کے لئے وہ بال کاٹنا جائز ہیں عورتوں کے لئے بھی جائز ہیں عورت کے لئے داڑی شریف اگر عورت کی نکل آئے تو اس کا کاٹنا عورت کے لئے مستحب ہے ہاں مرد کے لئے داڑی کے بال کاٹنا حرام ہے جب تک ایک مٹھی داڑی نہ ہو جائے تو شریف مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پر عمل نہ بھی کرتے ہوں تو اس پر ایمان لانا ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے ہم اس بات کو ضرور مانیں عمل نہ کرنا اور چیز ہے لیکن جو غلط ہے اسے غلط تسلیم کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ داڑی شریف ایک مٹھی کا رکھنا واجب ہے اس سے کم رکھیں گے تو بھی گناہ ہے اور داڑی شریف بالکل کلین شیف کر دیں گے یہ بھی گناہ ہے ایک مٹھی اس طرح ہم لیں گے کہ داڑی شریف کے بالوں کو ہاتھوں میں لیں گے اور تھوڑی جو ہے یہ ہاتھوں میں نہ صرف بال ہی ہوں تو بال ہاتھ میں لے کر پھر مٹھی بنائیں گے اور مٹھی سے باہر جو بال ہوں وہ کٹیں گے اگر داڑی شریف ایک مٹھی سے کم ہوئی تو بھی حرام ہے اور داڑی شریف بالکل ہی ختم کر دیں گے کلین شیف ہے تو یہ بھی حرام ہے میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو کم از کم اس غلط کو غلط ضرور مانیں کہ ہم کرتے ہیں غلط کرتے ہیں اگر ایک مٹھی سے کم کرتے ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردانہ نکل کریں غور کرنا چاہئے ان خواتین کو اور ان بچیوں کو بھی کہ جو مردانہ لباس پہنتی ہیں یا مردانہ بال لگتی ہیں اس پر لعنت فرمائی گئی ہم اگر چھوٹی بچی کو ہم پہناتے ہیں تو ہم گناہگار ہوں گے اور وہ بالغ بچی ہے خود پہنتی ہے تو خود گناہگار ہوگی اسی طرح بعض مردوں کو دیکھا گیا کہ وہ عورتوں کی طرح بال لگتے ہیں چھوٹیا بھی بنتے ہیں اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لعنت فرمائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے لئے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے جو عورت مردانہ لباس پہنے مردانہ چال اپنائے مردانہ نکل کرے اس پر حضور نے لعنت فرمائی اسی طرح مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی نکل کرے یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی حدیث پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو عورت مردانہ چپل پہنے مردانہ جوتے پہنے اس پر بھی حضور نے لعنت فرمائی تو اب مردانہ لباس پہننے پر کتنے لعنتیں ہوں گی اللہ ہمیں اقل عطا فرمائے وَمَنْ يَتَّخِذِشْشْشْشْيْطَانَ وَلِيَّمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور جو کوئی شیطان کو دوست بنا لے اللہ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کر فَقَدْ خَسِرَ خُسْغَانًا مُبِينًا کھلا نقصان کیا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور جھوٹی امیدوں میں مبتلا کرتا ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا شیطان جھوٹے وعدے دیتا ہے دھوکے کے وعدے دیتا ہے شیطان کی باتیں جھوٹی ہیں شیطان کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی جائے اُلَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّم جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان کا شکانہ جہنم ہے وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيْسَوْا اور ایسے لوگ عذاب سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے مطلبوں پیارے بھائیوں ابھی میں نے ارس کیا کہ گناہ کو گناہ سمجھنا ضروری ہے یاد رکھیے گناہ کرنا گناہ ضرور ہے مگر اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ بھی کیا جائے اور گناہ کو گناہ نہ مانا جائے آج افسوس کا مقام ہے لوگ فلم و ڈرامے دیکھتے ہیں اور بے شمار گناہ کرتے ہیں پہلے زمانہ یہ تھا پہلے دور ایسا تھا کہ لوگ اس قدر دین کے قریب تھے کہ غلط کو غلط سمجھتے تھے اب ایسے نادان بھی ہیں کہ ان باتوں کو وہ غلط تسلیم کرنے کو تیار نہیں اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ گناہ کو گناہ سمجھنا انتیاہی ضروری ہے کہ بساوقات گناہ کو گناہ نہ سمجھیں تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے کوعمل الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے سَنُدْخِلُهُمْ ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے جنات باغات میں جنتوں میں تجری من تحتیہ الانحار جس کے نیچے نہریں رمان دمان ہیں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رکھیں گے جنت میں یوں تو بے شمار نعمتیں ہیں لیکن ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی تمنا جنتی بار بار کریں گے وہ جنت میں اللہ کا دیدار ہے جنتی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیدار اسے نصیب ہوگا جس نے اپنی آگ کی حفاظت کی ہوگی ہائیے ہم بھی نیت کریں کہ ہم اپنی آگ کو اللہ کے دیدار کے قابل بنائیں اور اپنی آگ کی حفاظت کریں وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی سب سے سچا اللہ ہے لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ اَحْلِ الْكِتَابِ مشرکوں نہ تو تمہاری منگھڑت باتوں کے مطابق فیصلہ ہوگا اور نہ ہی اہلِ کتاب کی منگھڑت باتوں کے مطابق فیصلہ ہوگا یعنی اہلِ کتاب اور مشرکینِ مکہ نے جو خیالات اور جو تصورات باندے ہوئے ہیں اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا فیصلہ کیسے ہوگا قیامت کے دن سنو مَنْ يَعْمَلْ سُوْعَنْ يُجْزَ بِهِ جو برا عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا یہ فیصلہ ہے وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيغًا اور اس شخص کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار جس نے گناہ کیا اور اس کے گناہوں پر جب سزا دی جائے گی تو اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ تو کوئی دوست کام آئے گا نہ کوئی مددگار وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنثَا اور جو کوئی اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت وَهُوَ مُؤْمِن اس حال میں کہ وہ مومن ہو ایمان بھی ہو اور اچھے عمل بھی کرے فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ پس یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُغْلَمُونَ نَقِيْغَوْا اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا وَمَنْ اَحْسَنُ دِينَمْ مِمْ مَنْ أَسْلَمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ اُس سے بڑھ کر کس کا دین اچھا کہ جو اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں چھکا دے وَهُوَ مُحْسِن اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہو یعنی جو ایمان لائے اور نیکی کرے اُس سے بڑھ کر کوئی اچھا نہیں ہے سب سے اچھا دیندار وہی ہے اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَاتَّبَعْ مِلَّةَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَةَ اور وہ عبراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرے وہ عبراہیم علیہ السلام کے جو ہر باطل سے جدہ تھے وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور اللہ نے عبراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا گہرہ دوست بنایا دیکھیں یہ خلیل بننے کے لیے جو مراحل عبراہیم علیہ السلام نے تیہ کیے وہ بھی ہمیں غور کرنے ہیں حکم ہوا جان کا نظرانہ دو آپ تیار ہو گئے نمرود نے آگ جلائی وہ آگ جس کی لکنیاں کئی مہینیں جمع کی گئیں ہشی آگ جو آسمان سے باتے کر رہی تھی اوپر سے کوئی پرندہ اگر ہوا سے گزرے تو اس آگ کی گرمی سے جل کر گر جائے آپ کو منجنب میں رکھا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے غلیل ہوتی ہے کہ اسے کھینچ کر پتھر پھینکتے ہیں تو اس زمانے میں لکڑی کی ایک مشین بنای جاتی ہے یعنی لکڑی کی ہوتی اور جب لکڑیاں کھیچ کر اس پر اگر ضرب لگائی جائے تو پتھر اڑ کر دور گر تھا تو کسی کی جررت تو نہ تھی کہ وہ آگ میں خریب جا کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے اس لکڑیوں کی مشین میں رکھا گیا آپ کی کمیز اتار لی گئی اور آپ کو پھینکا گیا آپ وہاں تشریف لے گئے جان کا نظرانہ پیش کر دیا اللہ کا فضل ہوا وہ آگ باگ بن گئی اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی حاجرہ کو آپ نے بے آبان راکستان میں اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا جہاں پر نہ پانی نہ درخت نہ سایہ نہ مکان نہ کوئی بشر پھر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر آپ زبا کرنے کو تیار ہو گئے جب آپ ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تو آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا اس کے تحت مفسرین بیان کرتے ہیں جب بندہ آزمائشوں اور امتحان کا مقابلہ کرتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور فضل اس پر ہو جاتا ہے تو ہم تو نازک بندے ہیں ہم تو یہی دعا کرتے ہیں پروردگار اصول تو یہی ہے کہ آزمائشوں اور امتحان کے بعد کامیابی ملتی ہے لیکن تیرے کرم اور تیرے فضل میں کیا کمی ہے بغیر امتحان کے کامیابی عطا فرما دے لیکن بالفرض اگر ہم پر امتحان آ جائے تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اگر امتحان لکھا ہے اور وہ آ کر رہے گا تو پھر ہمیں تو ثابت قدمی عطا فرما وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور اللہ ہی کے لئے جو کچھ آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْم مُحِيطَا اور اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے